میں وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپنی جماعت کو دل کی اتھا گرائیوں سے ان کی مشکور بھی ہوں اور شکو گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ایک دفعہ پھر اس ذمہ داری کا اہل سمجھا اور میڈیا کی اس حوالے سے شکو گزار ہوں کہ ہر لمحہ جہاں کہیں مشکلات آئیں آپ نے حق کا ساتھ دیا اور سچ کو پرموٹ کرنے میں جو آپ کا رول راہ جس طرح سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے میں آپ سب کی بھی دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور ہوں چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ میری نامزدگی کا نوٹیفکیشن ہوا ہے تو آپ کو اپوزیشن کی چیخیں اور آپ بکا سنائی دے رہی ہیں ابھی میں آج باز آبتہ پریس کانفرنس کسی بھی چینل پہ میری فرسٹ انٹریکشن ہوگی میڈیا میں واپسی کے حوالے سے لیکن نوٹیفکیشن اس طرح سے کہہ لیں کوئی بھاری بھرکم توب بن کے اپوزیشن پہ گھریا ہے کہ ہر شخص جس کی گھر والے بھی اس کی اپنی ماں بھی اس طرف سے واقف نہیں ہیں وہ بھی بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر فردوس کانا آپوزیشن پہ جو زلزلہ تاری ہوا ہے اس زلزلے کی جو ری پرکشنز ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے لیکن میں ان سب کو صرف ایک ہی بات کہنے آئی ہوں کہ میڈیا آپ لوگ اور اس صوبے کے عوام ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں لڑائی ہیں جو نوک چونک اور ایک دوسرے کے ساتھ پنجازمائی ہے اس سے اکتا چکے ہیں اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ایزا پولیٹیکل ورکر پولیٹیشنز وزراء سیاسی جماعتیں حکومتیں ہم ان کے لیے سوچیں اور ان کے حقوق کے لیے لڑیں نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑیں تو میں اپنی اپوزیشن کو برنال آفر کرتے ہوئے ان کے زخموں پہ مرچیں چھڑکنے نہیں آئی زحم جو ہے جو ان کو میرے آنے سے لگے ہیں اس پہ مرم رکھنے آئی ہوں اور ان کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے آپ اس ملک سے ہیں اس صوبے سے ہیں اور پاکستان کے عوام کی آپ سے بھی توقعات ہیں ہمارے سے بھی توقعات ہیں اور ہمیں مل کے اس وقت جن مشکلات سے یہ ملک گزر رہا ہے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو پاکستان کے دشمن اور مخالفین ہیں ہم نے ان کے جنڈے کو نہ کام کرنا ہے ہماری پنجاز مائی چلتی رہے گی لیکن اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ ریجنل فرنٹ پہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے آپ اعلقارناہ بنیں اور جاتی عمرہ کا جو بیانی ہے جو ہندوستان کے اندر جاتی عمرہ ہو یا پاکستان کے اندر جاتی عمرہ ہو وہ بیانی ہیں جو آئی اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بے تقیر کرنے کے لیے انصاف اور انصاف پہ عمل درامت کرنے والے جتنے بھی انسیچوشن اور نیشنل ان کو کنٹراورشل بنانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کا ہر محبے وطن پاکستان کے ساتھ شناحت کا رشتہ رکھنے والا ہر پاکستانی سپاہی جو ہے ہم بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس ملک کے سپاہی ہیں وہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ہم سب ہیں تو ہم نے ملکے سیسہ پلائی دیوار بن کے پاکستان کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا اور پنجاب چونکہ ایک بڑا بھائی ہے اور بڑا اکائی کا وفاق کا ایک اہم ترین ستون ہے اور بڑا بھائی ہوتے ہوئے باقی اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی ضرورت ہے اور پنجاب کے اندر میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے لائی گئی ہوں کیونکہ جو سرویسیز کنٹریبیوشنز اور ریلیف پروگرام حکومت پنجاب پچھلے دو سال سے انسیٹیوشنل بیسٹ سٹریٹیجیز پرفارمنس اور پھر الٹی میٹلی ان پہ عمل درامت کی حوالے سے آپ کے ساتھ جتنی تفصیل سے گہرائی سے اور ڈیپلی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی اس میں تھوڑا سا جو فقدان ہے کمی ہے اس کو آپ کی طاقت سے آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہم ایفیکٹیولی گیپ کو فل کریں گے اور آج چونکہ پہلا دن ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپوزیشن کے مورچوں پہ بمبارمنٹ ہو لیکن کیا کیا جائے کہ کسان اتحاد کے حوالے سے ابھی ایک پریس کانفنس ہوئی ہے اور بڑی شدت سے کسان کے ہمدرد بن کے ایک سیاسی ٹولہ جو ہر وقت میڈیا کی سکرین کو اکپائے کرنا چاہتا ہے اور کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتا ہے کہ اسے اپنی پذیرائی کا ذریعہ بنائے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ مال روڈ ہے یہی وہ پنجاب ہے جس کے اندر کسان دودھ سڑکوں پہ پنڈیلتے رہے ہیں آلو کی بوریاں یہاں لاکے آگ لگاتے رہے ہیں یہ وہی کسان ہے کوئی ان کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہوئی ہے یہ وہی کسان ہے جن کی ریلیف اور ریفام کے لیے پنجاب پولیس اس وقت کی ان کو جس طرح سے دکیلتی رہی ہے سڑکوں پہ نہ میڈیا کی آنکھ اس کو بھولی ہے اور نہ وہ نبینوں پہ ہونے والا تشدد اور نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ چلنے والے لاتھیاں اور بندوقیں اور شیلنگ میڈیا اس کا گواہ ہے وہ تاریخ کے اور آق میں بھی سارے سیاہ کرتوت اس ٹولے کے زندہ ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کسان کی ہمدردی کے لیے آج فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اس کسان کے لیے انہوں نے اپنے پانچ سالہ دور میں کیا کیا حکومت پنجاب نے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہم سارے پاکستان کی آلموسٹ سیونٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ پنجاب سے پیدا ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں وہ ایک بڑا بائی ہونے کی حصیت سے ان کے غزائی ضروریات کو پورا کرنے کا زامن ہے پنجاب اور پنجاب نے ہمیشہ اس بڑے بائی کا کردار ادا کیا ہے لیکن باقی صوبوں نے اور سپیشلی نون لیگ نے اپنے دور میں گنے کے کاشتکار کو کیا رلیف دیا گندم کی سپورٹ پرائس کو پانچ سال کیوں نہ بڑھایا خاد کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی سبسیڈی کیوں نہ دی گئی اور جو بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور وہ فلیٹ ریٹس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں یہ قوم اگاہ ہے کہ اس وقت قیسان کو کس طرح بے حال کیا گیا بدحال کیا گیا اور صرف اور صرف چند مفاد پرست اناثر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذریعی پالیسی بنتی رہی آج الحمدللہ حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے قیسانوں کے مفاد کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی ہے اور یہ ذمہ داری وزیر آزم اور وزیر اللہ پنجاب نے اٹھائی ہے جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے اس میں جو اضافہ ہوئے ہیں خود جو کاشتکار ہیں ہم میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس چیز کا احساس ہے ہمیں میں خود بھی ایک کاشتکار ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ قیمت ابھی اور بڑھنی چاہیے لیکن آپ کو جو سپیس آویلیبل ہے اس وقت ان مخدود وسائل میں رہتے ہوئے یہ ایک جیسچر ہے جوں جوں ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ یہ قیمتیں بھی بہتر ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ منسٹری انفرمیشن میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس منسٹری کو ری سٹرکچرائز کرنا اس کی ریوائیول کرنی اس کو انسیچوشنلائز کرنا اور اس منسٹری کو ری ویمپ کر کے دور حاضر کے جدید قاضوں کے مطابق اس کو نو ریجن جو آپ کے ڈی جی پی آر کے نو ریجنز ہیں جہاں پہ آر ایڈی ڈی جی پی آر کا سٹرکچر ایکزسٹ کرتا ہے چھتیس ازلاہ ہیں جہاں ہمارے انفرمیشن آفیسر موجود ہیں اور پنجاب کے اندر جو سٹرکچر ہیں ہماری جتنی منسٹریز ہیں ان منسٹریز کا جو کنیکٹیوٹی بانڈ ہے اور نیٹ ورکنگ ہے اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں آپ کی پریس کلپز جو سوبے بھر میں موجود ہیں ان کو انشاءاللہ ایک سینٹریلائزڈ میکنیزم کے تحت ہم انفرمیشن آفیسرز اور پریس کلپز کے اندر بیٹھے جو ہمارے جنرلسٹس ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل کمینیکیشن اکیڈمی کے ذریعے ایمپاور کرنے جا رہے ہیں اور وہ ڈیجیٹل کمینیکیشن اکیڈمی پنجاب کے اندر ایک ایسا ادارہ اس انفرمیشن منسٹری کے انڈر کام کرے گا جو جنرلسٹس کی کپیسٹی بیلڈنگ اورینٹیشن اور دور حاضر کے جو جدید کازے ہیں جس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے اس سے ان کو روشناس کرایا جائے گا اور اس میں جو ہمارے پرائیوٹ مالکان ہیں اخبارات اور چینلز کے ان کو ہم اپنے ساتھ پارٹنرشپ میں لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے اندر کام کرنے والے میڈیا ورکرز ہیں وزیراعلا پنجاب کے ساتھ جو تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیراعلا یہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کا یہ عزم ہے کہ میڈیا ورکرز کو ہر طرح سے سہولتکاری فراہم کی جائے ان کو جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کی روزگار کے لیے آلٹرنیٹی مواقع پلان کیے جائیں جو ہمارے ہیلتھ کارڈز ہیں ان کے اندر جنرلیسٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایکولی حصہ دار بنے ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے اور آپ کے جو بے گھر صحافی ہیں ان کی صحافی کالونیز پنجاب بار میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا ہم آپ کے ریلیف کے لیے کوشش کریں گی جو جنرلسٹ اسوسییشنز ہیں جو آپ کی الیکٹڈ باڈیز ہیں جو آپ کے الیکٹڈ پریس کلابز ہیں ان کو انشاءاللہ ریگولرلی چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ ہم ان کی اورینٹیشن کرانے جا رہے ہیں اور جو ایک پنجاب گورنمنٹ کی پرفامنس ہے جو بہت سارے سرکاری افسران کے سینے میں دفن ہے وہ آپ تک نہیں آ رہی ہے عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے ان کو پبلک کرنے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی گوڈ گورننس اور بیٹر سروس ڈیلیوری پلان جو ہیں اس کو عوام کے مفاد کے لیے حکومت پنجاب کی جو ترجیحات ہیں اور وزیراعاللہ پنجاب کا جو منشور ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آپ سے کیا ہوا وعدہ ہے اس کو ہر انسیچوشن میں انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی اورینٹیشن ہر منسٹری میں میں خود کروانے جا رہی ہوں اور منسٹرز کا آپ کے ساتھ جو جلفہ فروز ہونا ہے وہ اشہ ضروری ہے کیونکہ ان منسٹرز کی جن کی ابھی تک نکاب کو شاید نہیں ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے نہیں آسکے ان منسٹرز کو بھی ہم آپ کے سامنے رونمائی کرانے جا رہے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہر وہ محکمہ اور آفیسر اور منسٹر جو عوام کو جواب دے ہے جو میڈیا کو جواب دے ہے اور حکومت کو جواب دے ہے وہ چھپا لکی والا سلسلہ ختم ہوگا اور ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی کارکردگی دکھانی ہے بتانا ہے کہ دو سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے اندر جو نیشیٹیو لیے ہیں اس سے تبدیلی سرکار نے اس صوبے کے انسیچوشنز کو بدلنے میں کیا رول پلے کی ہے اور اس میں آپ سب کا تعاون اشہ ضروری ہے انشاءاللہ میڈیا سے اب پنجاز مائی نہیں ہوگی میڈیا کے ساتھ اب ہماری ایک اونشیپ اور پارٹنشیپ ہوگی اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے اور آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے آپ تنقید کریں تعمیر کے لیے ہماری بہتری کے لیے تجاویز بھی دیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی تجاویز کو سارا آنکھوں پہ رکھتے ہوئے بہتری کے لیے استعمال کریں گے اور صوبے کے اندر میڈیا کی سپورٹ سے ہم تازہ ہوا کا جھونکہ بننے کی کوشش کریں گے اور جہاں جہاں گرم ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی کوئی برف کے سلیب لگانے کوشش کریں گے کہ نہ گھبرائیں ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کی رائے کے مطابق صوبے کے اندر ترقی کا جو عمل ہے وہ عوام کی سوچ کائنا دار بنیں گا اور جو خوشحالی ہے پنجاب کے اندر کسان ہو مزدور ہو محنت کاش ہو یا تنخواہ دار طبقہ ہو سب کی بہتری اس حکومت کا اولین فرض اور ترجیح ہے اور اس کو انشاءاللہ آسن انداز سے پورا کرنے کی کوشش جاری رہے گی بہت شکریہ جی بہت صبح معاونی خصوصی برائے طلعات فردوس آشک آوان لاہور میں موجود میڈیا سے بات کر رہی تھی کہنا ان کا یہ ہے کہ میڈیا سے پنجا آزمائی نہیں ہوگی میڈیا کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ تنقید کریں ہماری بہتری کے لیے تجاویز دیں آپ کی تجاویز پر عمل درامت بھی کیا جائے گا کہنا ان کا یہ بھی تھا کہ وہ نئی ذمہ داریاں سو پہ جانے پر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی شکر گزار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن دشمن کی آہلہ احلہ اکار بننے کے بجائے حکومت کا ساتھ دے مزید قبرون پوٹیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو جو پریویس تسیجن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی تسیجت کیا رہ جاتی ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ جو وفاق کے معاملات ہیں وہ ہم وفاق میں ڈیل کریں جو آپ نے دوسری بات کی تو میری تائناتی خود آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سچ جیت گیا اور جوٹ کو شکست ہو گئی تو اس کا مطبع ہے کہ وہ پراپوگنڈا جو تھا وہ چھوٹ میں مغلی ہوتا ہے جب مصیروں کو ان سے مزارت واپس لی جاتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا علم ہی نہیں ہوتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے آپ خود کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی سرگار ہے تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے میڈم آپ نے بہت افضار جنوری میں آپ نے بہت افضار جنوری ہے لیکن آپ ہی کہ مختیار آگ گل بد گئی ہے جنوری میں کیسے دیکھتی ہے اس کو دیکھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان حالت جنگ میں ہے حالت جنگ میں اس لیے ہے کہ ہمارے بیرونی دشمنوں نے پاکستان پر اٹیک کیا وہ میڈیا اٹیک ہے انٹرنیشنلی وہ پولٹیکل اٹیک ہیں کچھ انفارجنیٹلی ہمارے سیاستدان بیرونی آقاوں کے علاقار بنے ہوئے ہیں اور قومی سلامتی کے اداروں کو جان کے کنٹریورشل کر کے بین القوامی سطح پہ پاکستان کے چیرے کو مسخت کرنے میں مصروف عمل ہیں تو ایسی صورتحال میں ان ادام دوستوں کو خوش کے ناخون لینے ہوں گے پاکستان اس وقت یونٹی مانگ رہا ہے یونٹی کا متقاضی ہے ہمیں تقسیم کرنے کی کوئی بھی سازش کوئی بیانیاں جو پاکستان کو کمزور کرے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہے آپ کی میڈیا کی بھی کہ اس صورتحال میں آپ کا ایک ذمہ درانہ رول جو راہ اس کو اور زیادہ افیکٹیو انداز سے آگے بڑھائیں ابھی یہ کسان اتحاد کے حوالے سے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو اپوزیشن کو ایک اور شکست ہو گئی ہے کیونکہ جو چورن وہ بیچنا چاہ رہے تھے ان کی ارمانوں پر آس پڑھ گئی ہے اور کسان اتحاد نے حکومت کے ساتھ اتفاق رائے کرتے ہوئے اپنے اتجاج کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے دیکھیں پاکستان طریق انصاف کا جو منشور اور ایجنڈا ہے وہ عام پاکستانی کو امپاور کرنا اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا اور وہ بغیر لوکل گورنمنٹ کے سٹرکچر کے ہو نہیں سکتا وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں وہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس منشور کے ساتھ اس بیانیے کے ساتھ جوڑے وے اور کچھ آپ کا لیکلی ایسا انسیٹیوشنل چینجز اور امینڈمنٹ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہر سوبے کے اندر لوکل گورنمنٹ سٹرکچر ڈیفینڈ ہے مرکستان طریقے انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہم یونی فارم اپروچ کی طرف جائیں اور ایک یونی فارم کنسنسیز ایجنڈا لوکل گورنمنٹ کا ہر سوبے کے اندر مطارف کرایا جائے اور وہ مینسپیلٹی گورنمنٹ سو یا آپ کی تحصیل گورنمنٹ سو یا سٹی گورنمنٹ سو وہ آگے لوگوں کی ذمہ داریاں باختیار ہو کے ادا کریں یہ لیگل چونکہ لیکوناس سے کچھ لیگلی عدالتی مسائل چونکہ آپ کے جو ناظمین تھے جو سابقا چیئرمنٹ تھے وہ عدالتوں میں گئے ہوئے تھے اور وہ جو کیس عدالت کے اندر یا ایشو عدالت کے اندر زیرے بیس آ جاتا ہے پھر اس پہ اگزیکٹیو کو ہولڈ اپ پہ جانا پڑتا ہے تو جو ہی یہ کلیاریٹی آتی ہے انشاءاللہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کے لیے آکسیجن کا سلنڈر ہوتے ہیں اور بلدیاتی ادارے ہی وہ نرسری ہوتے ہیں جہاں سے قومی قیادت پروان جڑتی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف اس نرسری کو ہر حال میں فعل کرنے کے لیے پور ازم ہے میڈم میرا نام کاثی میرا بیورو چیف روز چینل لاہور سے میڈم یہ تجھے کہ آپ نے بڑے بڑے اچھے لانت کی خاصیوں کے لیے اور میڈیا حسوس کے لیے تو شوپا اشتیارات چینل اور اخبارات کے لیے آپ کی پولیسی کیا ہوگی کس طریقے سے آپ دیں گے دیکھیں پولیسی بڑی ڈیفائن ہے کلیر ہے ٹرانسپیرنٹ پولیسی میرٹ بیسٹ پولیسی اور پک اینڈ چونز نہیں اپنے بلو آئیڈ نہیں ڈسکریشن نہیں حق دار کو حق دلانا جو ہے یہ پولیسی ہوگی جس کا جتنا حق بنت ہے اس کو اتنا حق ملنا چاہیے اور ابھی آپ سے پہلے ہماری اکٹھے ایک میٹنگ جو دپارٹمنٹل ہو رہی تھی اس میں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کس طرح ہم ایک یونی فارم اپروچ کی طرف جائے کس طرح ہم ایک میرٹ بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ پولیسی پنجاب کے اندر مطارف کرائیں اور کس طرح سے ہمارا جو ایک گیپ ہے اور یہ میں اون کرتی ہوں کہ اس وقت ایک دسکریشنری رول چل رہے اس کو میرٹ بیسٹ لانے کے لیے آپ کا کردار بھی سب کا بہت عام ہے اور انشاءاللہ آپ سے ہم انپوٹ لیں گے اور آپ کے یہ جو کچھ دن مجھے دے دیں جو نیو ایڈورٹائزمنٹ پولیسی ہے یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے ہم انانس کریں گے گا کہ اپوزیشن کے جانب سے پنجاب جلسے جلوس کا اعلان کرتی گیا اور ان کا کہنا ہے کہ دسمبر میں یہ حکومت چلی جائے گی مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کیا ان کو جلسے جلوس کی اجازت دیں گے آپ مریم نواز وہ مچھلی ہے جو اقتدار کے بغیر تڑپ رہی ہے اور اسی طرح تڑپ رہی ہے جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے کیونکہ انہوں نے اقتدار کے جو مزے لوٹے دس سال پنجاب کے اندر اور پھر وفاق کے اندر تو شہنشاہ عالم اور زلہ سبحانی کی راج کماری اقتدار کے بغیر آپ کو درد محسوس نہیں ہو راچی ہوئے یہ عوام کا درد نہیں ہے یہ اپنی ذات کا درد ہے اور یہ اقتدار کا درد ہے اور وہ اقتدار کا درد ان کو دو ہزار تئیس تک کسی طرح زیادہ تکلیف سے محسوس ہوتا رہے گا اور اس کا مرم جو ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں عوام کو ریلیف دے کے مرم لگا کے ان کے درد میں اضافہ کرتی ہے چلے چلے اس کو موقع دے دیں موقع دے دیں موقع دیں چار چیف سیکرٹری پانچ آئیت تدیل کر آپ سمجھ کیا بیروکریسی اور طریق انصاف کی حکومت ایک لیٹ ساؤں بیروکریسی اور پاکستان طریق انصاف کی حکومت ایک پیچ پہ کچھ ایسی انفارچنیٹلی چونکہ نرسری جو ہمارے مخالفین نے اگھائی تھی بیروکریسی کے اندر وہ تنہوار درخت بان کے تو وہ پھل عوام کو نہیں مل رہا تھا ہم نے تنہوار درخت کوئی بھی ہو پھلدار درخت ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا عوام کو پھل ملتا کی نہیں جو پھل عوام کو دستیاب ہوگا اس درخت کی ہم آبیاری کریں گے وہ بیروکریسی میں ہو یا میڈیا میں یا جس بھی انسیچوشن کے اندر تو جس درخت کے کانٹے عوام کو چوبیں تو جہاں جہاں ضرورت پڑے گی ان کو کٹنا تو لازم بھی دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں اپنے سے ہوں اور اس مہنگائی کی تپش کو اور اس درد کو میرے سے بہتر کوئی محسوس نہیں کر سکتا اور اس چیز سے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے ہم کہ ہاں یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج کے ساتھ جو وجوہات ہیں اس کو بھی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری میں ہیں جو آج عوام کے درد کے ساتھ مگر مچ کے آنسو بہارے ہیں یہ انہی کا دیا ہوا درد ہے یہ انہی کی دیوئی تکلیف ہے جو آج بما اہل و یال تمام سمدیوں بیٹوں بطیجوں سمیت پورہ سائش محلوں میں اور محلوں میں جہاں انہی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں وہاں علاج کے لئے گئے پیا دیس چلے گئے واپس ہی نہیں آرہے تو یہ ان کے دیئے ہوئے وہ گاؤ ہیں جن کو ہم برنے میں مسروف عمل ہیں لیکن مشکل چیلنج ہے آپ یقین رکھیں کہ مہنگائی سے نجات دلانا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب آج ان سستے بزاروں میں خود وزٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ دپالپور میں ہیں اور اب تک کوئی ساڑھے چار سو سے زائد پنجاب میں سہولت بزار قائم کیے گئے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سستے داموں اشیاء دستیاب ہوں لیکن ہمارا مقابلہ جن مافیا سے ہیں وہ ہر شعبے کے اندر موجود ہیں اور ان مافیا سے لڑنے کے لیے میڈیا کی طاقت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے آپ ساتھ دیں تو یہ مشکل وقت بھی انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ حکومت کی کامیابی میں بدلے رہے یہ بتائیں کہ پنجاب آپ کے مخالفین کا بڑا گرڑ ہے یہ ہر قسم کی پریس کارفرز ہوتی ہے یہ ہی سب سب پہلی بات کہ ہم جمہوری لوگ ہیں رائٹ آف ریڈم آف ایکسپریشن آنڈ سپیچ ہر شخص کا بنیادی حق ہے پاکستان کا آئین اس کے حق کو تحفظ دیتا ہے لیکن جس آئین کے تابع یہ ریاست چلتی ہے اور ریاست کا جو وجود ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی شخص سیاسی مخالفت میں ہمارے پہ تنقید کرے حکومت پہ کرے حکومت کی پالیسیز پہ کرے سارا آنکھوں پہ وہ ضرور آئیں جلسے کریں جلوس نکال لیں اور حکومت پہ جہاں کہیں سمجھ تھی ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کتائی کی ہے اس کو جاگر کریں لیکن اگر کسی نے پاکستان کے وجود پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفینس کا حسار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی تو ایسی زبانوں کو موہ سے پھر ہم کھینچیں گے کیونکہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لیے قومی مفاد کو دعو پہ لگائے اور قوم سی سپلائی دیوار بن کے ان مٹھی بار بین القوامی اعلیٰ کاروں کا مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ حکومت نہیں رکے گی میڈیا رکے گا عوام رکے گی اور ان ذاتی جنڈے پہ مبنی بیانی کو پرموٹ کرنے والا ٹولہ جس جس کے ہاتھ میں کھلونا بن رہا ہے ہم ان کے اعلیٰ کاروں کو بھی اور ان کے سہولت کاروں کو بھی جانتے ہیں اور ان تک وہ تمام جو نیٹ ورک جو پیچھے بیٹھ کے سہولت کاری کر رہے اور فنانس کر رہے اور وہ اس کی بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد میڈیا کو بھی بے نکاب کریں گے وہ چہرے کہ یہ جندال کے ساتھ کاروبار کرنے والے وہ پیسہ جو ہے ہندوستان کے ذریعے کہاں کہاں آکے کہاں آپ کو کمزور کرنے کے لیے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا فیصلہ وقت آنے پہ آپ تک پہنچے گا اور انشاءاللہ جمہوریت کے اندر جلس جلوس جمہوریت کا حسن ہے آئیں کریں لیکن اس کی آر میں پاکستان کو نقصان بچانے کی کوئی بھی سٹریٹیجی تو موکلوں کا برا ذکر ہوتا ہے وفاق میں پنجاب میں بھی موکلوں کا برا ذکر ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں ہوگی یہ بتائیے گا کہ موکلوں کی مداخلت آپ کے آنے کے پنجاب میں کم ہو جائی گی کیونکہ آپ نے گزرہ کو بھی کہہ دیا کہ آپ کی نقاط کا وقت آ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ دی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی منکر نقی چل رہے ہیں اور حساب کتاب تو سب کا ہو رہے ہیں اور دنیا اور آخرت میں حساب کتاب تو چلتے رہنا ہے تو ہمیں حساب کتاب سے کیوں گبرانا جس نے کچھ غلط نہیں کیا اس کو تو حساب اور یہ منکر نقی کے بغیر نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں پر بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے جو آپ جو پروٹیسن والے تو جلسے جلوس کر رہے ہیں اسی طرح پیٹے گورنمنٹ بھی پلانی کر رہی ہے کہ وہ بھی جلسے جلوس کے لیے باہر نکلے ہو تو اس کو پاونٹر کرنے دیکھیں ہمارے جلسے جلوس جو ہے وہ ذات کے درد کے لیے نہیں ہوں گے نہ اقتدار کے درد کے لیے ہوں گے جہاں کہیں وزیر آزم یا وزیر اعلیٰ جائیں گے تو وہ کسی پبلک ویل فیر پروجیکٹ کے لیے جائیں گے وہ عوام کے مفاد کے لیے جلسہ ہوگا اور اس کا آلٹی میٹلی فوکس مرکز اور مہور یہ ہوگا کہ وہاں وزیر آزم اور وزیر اعلیٰ کے جانے سے اس ڈسٹرک کو یا اس تحصیل کو ریلیف ملے اور اپوزیشن کا کام ان جلسوں کو کر کے اس ریلیف کو روکنا ہے تو دونوں کی سوچ میں ٹکراؤ اور فقدان ہیں اور آپ جاج آپ فیصلہ کیجئے گا کہ عوامی مفاد میں کیا ہے کرونا کے لیے احتیاط اور احتیاط اور وہ سب کے لیے واجب ہیں ہماری ساتھ موسیقی